موسیقی قوم فروختن وچے ارزاں فروختن اس بار پھر اس عالم میں قوم کا سودا کر لیا گیا اور بہت ہی سستے داموں کیا گیا جیہاں ناظرین عمراتیوں کے بعد بحرینی حکمران بھی اپنے ضمیر کا سودا کر کے فلسطینیوں کی کمر میں چورا گھونپ آئے ہیں سبتمبر بارہ دوہزار بیس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تیس دنوں میں اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے والا بحرین دوسرا عربی ملک ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا انہیں بحرین سے بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ وہ بھی اپنے دوست یو اے ای کی طرح ہی امن کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو قائم کرے گا لیکن ناظرین ایسا ملک جو آج سے پندرہ روز پہلے چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑا تھا وہ کیسے ٹوٹ گیا اس کا حوصلہ کیسے اچانک ٹوٹا ناظرین یہ وجہ جاننے کے لیے آپ کو بحرین کے بارے میں جاننا ضروری ہے ناظرین بحرینی حکومت بادشاہی طرز پر چلتی ہے اور یہاں کے حکمران آل سعود خاندان کے رشتہ دار اور سنی مسلمان ہیں لیکن بحرین میں رہنے والے ساٹھ سے ستر فیصد لوگ شیعہ مسلمان ہیں اور اس وجہ سے ان کے تعلقات حکومت کے ساتھ اچھے نہیں ہیں اور اکثر وہاں پر احتجاجی مظاہرے حکومت کے خلاف سلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر کرفیو جیسی صورتحال رہتی ہے ناظرین ڈانلڈ ٹرمپ کے داماظ جیرٹ کشنر اس لئے اتنے پر امید تھے کیونکہ وہ بحرینی سلطان کی دکتی رگ کو جان چکے تھے ان کو پتا تھا کہ ان سے اپنی بات کیسے منوانی ہے تو ان کے سامنے منظر نامہ کچھ اس طرح سے پیش کیا گیا انہیں کہا گیا آپ کے ملک میں دونوں ہی بڑے مسلمان فرقے رہتے ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ان میں سے اکثر تعداد شیعہ مسلمانوں کی ہے ان کا کہنا تھا کہ آپ کے خلاف یہاں پر بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے بھی ہوتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی حکومت اس چیز سے کافی تنگ ہے تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم ان کے اوپر آپ کو قابو پانے میں مدد دیں گے اور اگر آپ نہیں تسلیم کرتے تو پھر ان کی شدت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور اس شدت میں اضافے کی وجہ سے آپ کے تخت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے تو تخت کو خطرے میں دیکھتے ہوئے سلطان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک تخت کے پیچھے اپنی قوم کو بیچ دیا اب ناظرین مغربی طاقتیں تو اس فیصلے کا بہت زیادہ خیر مقدم کر رہی ہیں لیکن بحرینی قوم اور باقی عرب ممالک اور دوسرے مسلمان ممالک کی طرف سے اس کے اوپر کیارت دیں ملاتا ہے اور اس کے اثرات کتنی دور تک جاتے ہیں اور کس طرح کی اثرات جاتے ہیں یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا اور اس کا انتظار کرنا ہوگا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو لگی ہوگی اگر ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ